موسیقی 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 میں حرام اور حلال کی تمیز کوئی نہیں دنیا میں حاصل کرنا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا جو انسان حرام زندگی گزارتے ہوئے کرتا ہے اور پھر وہ قتل بھی غارت بھی تباہ و بربادی بھی بحرومتی بھی عبرو ریزی بھی سارے پساد جو امریکہ کے سٹیٹسٹکس ہم نے دیکھے ہیں کہ انسان کی روح کام جاتی ہے کہ کسویں صدیقے دنیا کے سب سے بڑے ملک سب سے طاقتور ملک کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ پریکٹیکلی ہر سیکنڈ پہ کسی عورت کی بحرومتی ہو رہی ہوتی ہے پریکٹیکلی منٹوں کے حساب سے قتل ہو رہے ہوتے ہیں پورا نظام دیکھنے کے بعد مشرق اور مغرب کا روس کا بھی چین کا بھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب میں جہاں پہ کرمنل لوگ کے تحت جو جرائم کے تحت جو سزائیں ہیں اس کی وجہ سے پریکٹیکلی جرائم وہاں پر قتل عبر ریزی اگزسٹ ہی نہیں کرتے یعنی سٹیٹسٹیکلی سپیکن امریکہ میں جہاں نوے ہزار ریپ سو رہے ہیں سعودی عرب میں دو سو چار سو بھی نہیں ہو رہے پورے سال میں جو کہ ایک ہیومن معاشرے میں اس قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں مگر اسلامی معاشرے میں جہاں پہ کم از کم اس قسم کی سزائیں امپلیمنٹ کی گئیں گو کہ سعودی عرب کا ایکنومک اور دوسرا پولیٹیکل سسٹرم اسلام سے مطابقت نہیں ہے لیکن جیسے ہم نے کہا صرف کرمیل جسٹس کے لحاظ سے کسی حد تک وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی برکات دیکھیں پھر کیا نکلتی آج پاکستان پہ سا بات کرتے ہیں ہم خلافت راشتہ پہ ایکچول جائیں گے دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو جو جوڈیشل سسٹم رائز ہے یہ انگریس کا بنایا ہوا ہے یہ وہ ہے جو اٹھارہ سو ساٹھ میں پریکٹیکلی وار آف انڈیپنڈنس کے بعد جنگ ازادی کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے براہراس سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا ایٹین ففٹی سیون تک انڈیا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کنٹرول کرتی تھی اور جب بغاوت برپا ہوئی یہاں پہ مسلمانوں نے مضاہمت کی پورے ہندوستان میں طوفان برپا ہوا تو پھر برٹش کراؤن براہراس یہاں پر آیا اور انہوں نے ایٹین ہنڈرڈ ان سکسٹی میں آلموس لاہور کی ہائی کورٹ قائم کی اور دہلی کی ہائی کورٹ قائم ہوئی اور اپنا برٹش لو لاکہ پورا پورا لاکہ یہاں پر انہوں نے انپلیمنٹ کر دیا اور اس کو مزید لکھے قوانین اس میں غلام قوم کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے کلونیا لے کر پورا ایک نظام قائم کیا انہوں نے جوڈیشل سسٹم کا سیشنز کورٹس بنائے اس کی اوپر ہائی کورٹس بنائے اس کی اوپر سپریم کورٹ بنائی اس کی اوپر پریوی کانسل تھی یعنی اس کی اوپر آپ انگلنڈ جاتے تھے کیس لے کے اپنا دیکھیں کسی بھی عدالتی نظام کی کسی بھی جوڈیشل سسٹم کے افیکٹیو ہونے کی اس کی افادیت کی جو چند بیسک پیرامیٹرز ہیں جو اس کو شریعت کے مطابق کرتی ہیں جو فطرت کے مطابق کرتی ہیں وہ یہ کہ نمبر ون سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر عدل اور انصاف ملے لوگوں کو یہ پہلی کنڈیشن ہے اگر کسی نظام میں انصاف ہی نہیں مل رہا ہے پھر اس عدالتی نظام کا ڈراما بنانے کی کیا ضرورت ہے ایکوالٹی ایکوٹی جسٹس فیر ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کو عدل ملے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو معاشرے کے کسی طبقے کا تعلق رکھتا ہو دوسری بات انصاف اس کو مفت ملے یعنی یہ انصاف فراہم کرنا ریاست وقت حکومتیں وقتی ذمہ داریوں میں سے انسان کو کروڑ روپے خرچ کر کے انصاف کے لیے بھاگ دوڑ کر کے خجل خوار نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بیسک رائٹ ہے یہ اس کا بیسک رائٹ ہے اگر ریاست حکومت یہ نہیں دے سکتی ہے تو اس حکومت کو چلے جانا چاہیے کیونکہ جس طرح ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کرے اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت میں انصاف فراہم کرے یہ فنڈمنٹل کنڈیشنز میں سے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ انصاف اس کو گھر کے پاس میں لے یہ نہ ہو کہ انصاف لینے کے لیے کئی ہزار میل کا سفر کر کے اس کو جانا پڑے زندگی پوری گزر جائے صرف ایک چھوٹے سے کیس کے لیے بے شک انصاف ہوتا ہو بے شک اس کو عدل مل رہا ہے لیکن اس کی زندگی خرچ ہوگا یہ سفر کرتے ہی آتے جاتے یعنی پریکٹیکلی اگر سپریم کورٹ آپ نے اسلام آباد میں بنا دی ہے اور کوئی شخص جو انٹیریئر سندھ میں رہتا اور اس کا کیس اسلام آباد میں لگ گیا ہے تو وہ بچارہ اسلام آباد آتے جاتا ہی خجل خوار ہو جائے گا انصاف تو اس کو پھر ملنا کوئی نہیں چوتھی بات یہ کہ انصاف اس کے جو ہم نے کہا کہ نزدیک ہو اس کے انصاف فوری ہو امیجیٹ یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے انصاف بھی مل رہا ہے اس کو حکومت کے مفت بھی مل رہا ہے ریاست بھی دے رہی ہے لیکن ایک گھر کا مقدمہ اس کے گھر پہ جو قبضہ کر لیا ہے کسی ظالم آدمی نے وہ مقدمہ ہی تیس سال چل رہا ہے اگر تو اس آدمی کو پھر کیا کرنا ہے اس بات کا تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کریٹیریا پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ عدالتی نظام پریکٹیکل ایک کفر کا نظام ہوتا ہے اسلام کا دین کا شریعت میں خلافت راشتہ کا نظام نہیں بنتا ہے خلافت راشتہ کے نظام میں آپ کو عدل انصاف اکروس دو بورڈ فوراں ملتا چاہے خلیفہ وقت کے خلاف اگر کوئی ماشرے کا فقیر مسکین آدمی بھی مقدمہ کر دے تو خلیفہ کو بھی اسی طرح عدالت میں آنا پڑتا ہے جس طرح ایک مسکین اور فقیر کو اور اس کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قاضی کی ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کو پریارٹی نہ دے اگر وہ خلیفہ کو عزت دے اور اس غریب مسکین آدمی کو عزت نہ دے تو خلیفہ کو یہ حق ہے یا خلیفہ پر واجب ہے کہ اس قاضی کو یا اس جج کو نوکری سے نکال دیں اور تاریخ میں اس بات کی بیسیوں واقعات موجود ہیں لہٰذا جہاں تک ایکویلٹی آف جسٹس کا تعلق ہے وہ ہر انسان کے لئے انصاف آبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ جو امیر لوگ ظلم کیا کرتے تھے طاقتور لوگ ظلم کرتے تھے وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے اور غریب مسکین آجز جو ظلم کرتے تھے ان کو شدید سزائیں دی جاتی تھی آج اگر پاکستان کے جوڈیشری کا حال اٹھا کے آپ دیکھئے تو بدترین طاقتور قاتل کرمنل دہشتگرد اس ملک کے دو سب سے بڑے ایشوز جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بدترین دہشتگرد اور پسادی ہیں جن کا ٹیرر اتنا ہے دہشت اتنی ہے کہ ججز ان کے خلاف فیصلے نہیں کرتے پورے ملک میں دس سال ہو گئے کسی قاتل دہشتگرد کو کسی سزائے مات نہیں سنائے گئی اور جو پاورفل طاقتور ترین لوگ جو کرپ ہیں جو حکمران ہیں جو اس ملک کے طاقتور طبقہ ہے جس کے پاس اختیار ہے جس کی حکمرانی ہے جو اختیار رکھتا ہے جس کے ریسورسز ہیں اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی اس کو کرپشن کی سزا نہیں ہوتی ملک بیج کے لوٹ کے کھا گئے لیکن پریکٹیکلی کوئی سزا کسی کو کبھی نہیں ملی ایک بات دوسرا بھی ذہن میں رکھئے گا کہ دیموکرسی ہو یا ڈکٹیٹر شپ پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ میں ڈیموکرسی ہونی چاہیے ڈکٹیٹر شپ آنے سے فساد ہو گیا ڈیموکرسی ہو یا ڈکٹیٹر شپ ہو جو عدلیہ کا نظام ہے دونوں سسٹم میں وہی رہتا ہے یوڈیشنی تو وہی ہے نا زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہی مارسل لوگ مارسل لوگ کے حقامات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا زیادہ سے زیادہ یہ آ جاتا ہے ورنہ جتنے بھی کرمینل لوگ ہے جتنا بھی سیویل لوگ ہے جتنی لیٹیگیشن ہے جتنی قانون سازی ہے جتنا جو کچھ قانون پر اپلیمنٹ کرنا ہے سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ تک نظام پورے ملک میں وہی چلتا ہے وہی لوگ بھی رہتا ہے وہی لوگ وہی ججز وہی انگریز کا نظام اسی طرح جسٹس ڈیلیڈ اسی طرح ظلم پریکٹیکلی یعنی لیٹرلی یقین کریں حال یہ ہے کہ کرائے کے مقدمے پہ یہ ایک شخص جو گھر بیعہ پر قبضہ کر لیتا ہے اور جگہ خالی نہیں کرتا بیس بیس تیس تیس سال گزر جاتے ہیں اس مقدمے کو ریزولف کرانے کے لیے کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے جا کے اس کے پلوٹ پر اس کے لینڈ پر قبضہ کر لے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں یہاں پہ ججز فیصلہ نہیں کرتے یہ پاکستان میں روٹین ہے بلکل اور یہ سیویل کیسز کا حال ہے کرمنل کیسز کا جہاں تک حال ہے استغفراللہ دیکھیں ہم صرف آپ کو مثال دیتے ہم سپریم کورٹ کے ایک ججز سے ہماری بات ہوئی ہے آپ نے انتقال ہو گیا اللہ ان کے حال پر رحم کرے اب تو وہ اللہ کی عدالت میں ہے اب اللہ ان کو ججز کر رہا ہے انہوں نے خود ہم سے یہ بات کہی میں نے ان سے پوچھا کیے آپ نے زندگی میں اتنے فیصلے کی ہیں نیچے سے ہو کر آگے سپریم کورٹ کے آپ اتنے بڑے ججز بن گئے ہیں آپ نے کبھی گلٹ محسوس کیا کبھی کوئی غلط فیصلے کیے کہتے ہیں ہاں مجھے ایک موقع شدید مجھے اب گلٹ ہوتا ہے ان فیصلے کا جو میں نے کیے ہیں اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہہ لیں کہ ایک شخص پر اس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور اس پر سزائے موت بنتی نہیں تھی کہہ لیں کہ مگر وقت کے حکمران نے وقت کے مدیر آزم نے مجھ سے کہا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے اور میں نے اس کی سزائے موت پر اس کو ریٹیفائی کر کے اس کو سزائے موت سنا دی